آج آٹھویں امام کا یہاں سے جنازہ اُٹھے گا شام والی آئین آئیو لہور والی ضرور آگئی میں گزارش کروں گا بھائی بیٹا بھائی اگر مستورات میں کچھ سیزاد ہیں بیٹھیں جو ہی امام رضا کا طبوت تمہارے درمیان کوہنچے سیزاد ہیں اس طبوت کو کاندھا دینا ایک مار اس کے سامنے رو کے کہنا رضا تیری بڑی حسرت دی تیری بہن جنازے پہ آئی چل تو پڑی تھی فاطمہ مدینے سے کم تک پہنچی تھی تیری بہن مالا چودہ سو سال کے بعد ہم تیری کنیزیں تیری جنازے تھی کہ امام کی ذری دیکھتا ہے نقش و بگار دیکھتا ہے اسے ایک بار اپنا سینہ چوڑا ہوتا ہے ہم اتنے بڑے شہنشا کے نوکر ہیں لیکن جب زیارت کی کتاب اٹھتی ہے جگر پڑھ جاتا ہے پہلا جملہ لگا سلام علیکہ یو غریب اور بار اے غریبوں کے غریب دجھ کے میرا سلام ہو اس وقت مومن زری پہ ہاتھ نکے کہتے ہیں اتنی امیری کے بال خود کو غریب کیوں کہلواتا ہے رضا کی زری سے چیخ کی آواز آتی ہے اور جس کی بہن قوم کی پہاڑیوں پہ رول کے مر جائے وہ بھائی امیر نہیں کہلواتا ہے جب بھی مجلس حسین میں آؤ میری منت ہے اس کلین کو معمولی نہ سنجھاتا ہے بعض بندے کہتے ہیں جی باہر کھڑے ہو بھی تو مجلس سنی جا سکتی ہے گھر بیٹھ کے بھی تو سنی جا سکتی ہے اس صف کی بڑی قوم ہے امام رضا علیہ السلام اپنے گھر میں مجلس کرواتے ہیں مجلس میں جب امام آتے ہیں بیٹھنے سے پہلے کلین کو چونتے ہیں اٹھتے ہوئے پھر چونتے ہیں ایک نوکر نے کہا مالک آپ کلین کو کیوں چونتے ہیں فرما یہ کلین نہیں ہے یہ صفیعظہ ہے یہاں فرشتی اپنے پر مس کر کے جاتے ہیں یہاں امبیاء اپنی دستہ پر مس کرتے ہیں امام رضا علیہ السلام بیٹھے ہوئے تھے امام نے کہا آج میرا جی چاہتا ہے میں اپنے جد حسین کو روں گا جاؤ کوئی دیبل خزائی کو بلا کے لاؤ دیبل خزائی اس دور کا مشہور مسیح خان امام رضا علیہ السلام امام رضا علیہ السلام دیبل کو بلا ہو اسے کو آج مجھے غریب کی مجلس سنا ایک غلام دوڑا گیا دیبل سے جا کے کہا تجھے امام نے یاد کیا ہے دیبل جلدی سے امام کی بارگاہ میں آیا کتابیں کہتے ہیں امام رضا بیٹھے تھے یا دروازے پہ دیبل آیا امام خود اٹھ کے تیز کنوں سے دیبل کی طرف گئے دیبل کے گلے میں باہنے ڈال کرے میری دادی کے مددگار تجھے میرا سلام اے میری مام فاطمہ کے مددگار تجھے میرا سلام دیبل خزائی کے گلے میں باہنے ڈالی دیبل خزائی کہتا ہے امام میرا ہاتھ پکڑ کے دیکھے امام روگر دیبل آج میرا چیچ چاہتا ہے کہ میں حسین کو روں دیبل تو نے کوئی نیا مسیح لکھا ہے دیبل کہتا ہاں مولا میں نے ایک مسیح لکھا ہے امام کا جلدی کر مجھے سنا دیبل کھڑا ہوکے بنے گا امام روک 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 کھڑا ہوکے نہ پڑ کے مالا پر کیا کرو فرامین بیٹھے بیٹھے دیبل تڑپ کے کہتا آہ آپ کہاں بیٹھیں گے امام فرماتے ہیں تیرے سامنے زمین میں بیٹھتا ہو دیبل روک کہتا میں مر نہ جاؤں نوکر منبر میں بیٹھا ہو مالک زمین میں بیٹھا ہو فرمایا تو زاکر شفیر بن کے منبر میں بیٹھ میں تھوڑی دیر آزادار حسین مجھے شفیر کا آزادار بننے دے مجھے زمین پر بیٹھ رہے دے دیبل خدای کہتا حکم امام تھا تمیل واجب کی دیبل نے پہلا شیر پڑھا دیبل کہتا ہے اے سیدہ میرا سلام تیرے بیٹے حسن کو جس کے جنازے پہ تیر برسائے گئے اے سیدہ میرا سلام تیرے بیٹے حسین کو جس کا اللہ شاتین ان مغیر کفھن کے پڑھا رہا اے زہرہ میرا سلام تیرے بیٹے سجاد کو جسے شان کی گنیوں میں قیدی بنایا گیا بی بی میرا سلام تیرے بیٹے باکر کو جسے کم سنی میں کڑیاں پہنائی گئیں بی بی میرا سلام ہے تیرے بیٹے جعفر سادہ کو جسے غربت کی زہر دی گئی بیوی میرا سلام تیرے بیٹے موسیق قاسم کو جسے چودہ سال کڑیوں میں مند رکھا گیا یہ کہنے کے بعد دیبل منبر سے اترا امام میرا زاگیر پانٹھاڑ کے اٹھے گھڑے ہوئے روکرے دیبل دوبارہ منبر پہ جا ایک شیر میری طرف سے پڑھ دیبل نے کہا مولا میرا مرسیہ ختم ہویا امام نے اگلا شیر اپنے ہاتھ لکھا دیبل نے شیر ہاتھ میں لیا اس میں لکھا تھا اے زہرہ میرا سلام تیرے اس بیٹے کو جو دوس میں غربت کی حالت میں تفن ہو جائے گا دیبل روکے گھڑا مولا مجھے تو نہیں پتا زہرہ کو کوئی بیٹا دوس میں بھی تفن ہے امام نے کہا میرے گلے میں باہنڈان میں تیرا وہ غریب امام ہوں جو دوس میں تفن ہو جائے گا دیبل نے شیر پڑھا کتابیں کہتی ہے مزدورات والی کلین پھن گیا ایک کنیز رو تیو ہی باہر آئی رو کدی دے پر دوبارہ شیر نہ پڑھنا جب سے تُو نے شیر پڑھا ہے کبھی کوئی بہن میں ہوش ہوتی ہے کبھی کوئی بہن میں ہوش ہوتی ہے رو رو کے گھر یہ رضا تیری بہنیں تیری شہادت